موسیقی اللہ حمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتاقین والنار للمنافقین صدوات الصلاة والسلام علی عشرف الانبیاء والمرسلین وعلا سیدنا ونبینا وشفیع زلوبنا وطبيب قلوبنا وحبیب الہنا بالکاسم محمد صلوات الصلاة والسلام علی وخلیفت ہی ووزیرہی ووسیعہی وابن عمهی ووارس علمهی علم العوالین والآکرین آمیر الممنین علی ونبی طالب صلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہین اظہب اللہ عنہم رسالة بیت ویطہرکم تدہیرہ سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عنہم رسالة بیت ویطہرکم تدہیرہ سلوات ایک بوازہ بلند صلوات بڑھو چاہو اینکا علاقل شاہن قدیر دی سبت ودی تفسیر اللہ دی ایجہ آیا تھے کلو نفس زائقت الموت کوئی اوکو رازق منہ دے کوئی نہیں منہ دا کوئی خالق منہ دے کوئی نہیں منہ دا کوئی مالک منہ دے کوئی نہیں منہ دا کوئی اوکو قشبی نہیں منہ دا اندھے ای عمر موت کو منہ دے کہ میں مرنا ضرور ہے یعنی کہ اینکا علاقل شاہن دی صافت ودی اگر تفسیر قرآن کو لگوچی بنی اور محظوم دے فرمان کو لگوچی بنی ایجہ ہے کلو نفس زائقت الموت بھانے تو میں کوئی مانتے بھانے نم من میڈے این حکم دی حکومت دے جسن دے لاغو تھی منی ہے میڈے این حکم دی حکومت تیدے جسن دو تھی لاغو تھی منی ہے اچھا جرے اللہ دے نظام ہے نا جرے اللہ نے ایک نظام بندے کو لکھتے ایک گھن این نظام دے مطابق تو زندگی گزار این نظام انسان دی عزت اللہ اندے چھ انسان دی عزت ہے اندے بیچ اندہ احترام ہے اندے چھ اندھی سرداری ہے بادشاہ ہے سادے کلو عزت ہم میار جاگتی ہے یا پیس ہے یا دولت ہے یا زمیدار ہے ہی میں ہے نا لیکن اللہ پیا فرمان دے نہیں نہیں جڑھا نظام دے کو میں پیا دیں نا اندے چھ کشن ہوئی تو میڈا بان کر رہوائنا مطابق جہان تو تل عزت کر ویسا ہر بندہ جڑے روح کا از دین دی ہے جڑے بندے کو بندہ سلام ہی نہیں دے دا ہوں دا ان کو جا کے دھوے دا ہوں دے ہی میں ہے ان کو تریئے غصول ہی نہیں دا ہوں دے جہنے کلو لباس دا کوئی نہیں پوچھتا ہر بندہ اگر کفن نہ ملے دا ہر بندے دے ہتھان دو دے کفن نظر آن دے جو میڈا کفن دے ہو میڈا ڈیٹو یا کفن دے ہو کیوں جڑا جیتا ہے تا نا دی بور دا پتا نا دا ستا پتا نا لباس دا پتا نا گزران دا پتا اے کیا ہے جو ہیت جیساں دے چو روح نکلی ہے دے اتن دے نا دا عدد دے احترام تھی من پائے گئے امیر المومنین فرم میں نے ذرا دیکھتا سئی تیرے کندھان دوتے اللہ نے کو سوار کیتا کیوئے ہیں جیتا پیدل چلتا ہاتا پوچھتا نا میں آج رحمان کا حکم دی حکومت دیکھ اندے چو فقات جیساں میں چو روح نکلی ہے تائیں کو اپنے کندھان دوتے سفار کر گیتے یہ روح نکلی ہے بندوں دے عزت کرانا شروع تھی گن دھوامان شروع تھی گن لباس نمہ پوامان شروع تھی گن جے جے دے غریب دی میت ہووے تے جے جے دے سردار ودہ ہووے نا روڑ دو تے بھامے گنیاں تے ودہ ہووے تے بھامے نوکرانال ودہ ہووے وہی کنارہ کروے ہیں دے بعضوں کا تے سارے پاس تا ریواج ہے جو حتنا جتی چلا ہے نا تے سار دو تے ہاتھ چا رکھ دیں جو سار دو تے کشیوے دکوں لہین دے انچا جو سامنے ہی جنازہ پی آن دے ہی میت پی آن دی اس ویلے خالق دی آواز آن دی آدم دا بچڑا تے جسام چھ سا ہی تے جسام چھ سا ہی اس ویلے تے جسام واسے چاند آحکام بڑھائیں ہاں تے انہ تو مو موڑا ہاں اپنی عزت گوا بیٹھا ہاں آج ہکم الرحمان دے ہک حکوم دی حکومت اپنے جسام تے لیک میرے ہک حکوم دی حکومت تے جسام دو تے لاکو تھی گئی گی میں ہر علاقے تا سندار امینے ایم پی بادشاہ تے لے عدب باستے اٹھیں تے وطا تے لے احترام باستے رس تے بڑا میدہ وطا باد باقتہ اگر زندگی دے بیچے چڑھائیں چیسام چھ سا ہا ہی میرے ہر حکوم دے کو سار چھوکا نظام کو کانڈ کر کے عزت وطا کمیں دے ہی میرے انتے نظام کو کانڈ کر کے عزت وطا کمیں دے اور امام علی علیہ السلام نے اپنی محفل کو فرمایا حضرت دعوت علیہ السلام اللہ نے بھائی نازل کی دی دعوت قوم دے غریباں کو آگ دے قوم دے نادار لوگاں کو آگ دے وڈے لوگاں دے بیٹھکاں چونکاں دکاناں اتھاں عزت نوے پئی انہ دے کشامت کر کے عزت نوے ملنی اے آو دعوت انہ کو اگر عزت چاہدے ہوئے میں رحمان پیا تھا میرے گھر چاہوکے میرے سجدہ کر میں تکو عزت عطا کرے تھا عزت میری عبادت چھے میری حکم تے کو جھوکون جھاڑی چھے عزت ہے وڈے لوگاں ہاتھ ملاوکے عزت نکمہ نائی تو عزت ملنی ہوئی عزت فقط ملنی ہوئی میرے دروازے چھے عزت مل سکتی ہوئی اور ولا فرمایا دعوت ہی قدوچہ اعلان اے کر قوم دے سردارہ کو جو اگر تُسا مساجد دے اندر سجدے ودے کریندے ہوئے رکوع دے کریندے ہوئے قرآن ودے کریندے ہوئے تھوڑے سجدے تھوڑے رکوع تھوڑے قرآن پڑھا میں تہی قبول کرے ساں تھوڑے دعائیں گی تہی قبول کرے ساں سجدہ کر کے دن دست دعا چاہویں ودہ ہی سوچ کے دعا منگیں تیرے کندھنو دے کسے غریب دا حاکتا نہیں دعوت غریباں واسطے اے پیغام امران سرداراں واسطے اے پیغام ہی بھی غریباں کو آکھ نگنو انہ تو عزت عزت میرے حقاں مچ شیخ عبدالطاہر خورسانی اس بندے دا اگر تعارف انہ نان الگھٹ تھی دا انہیں کردار مل زیادہ تھی دا توجہانی پیئے انہیں نانا لیندہ تعارف گھر تھی دا انہیں کردار نال تعارف زیادہ تھی دا اس نے آپ کے زندگی دا کوجہ حصہ خورسانی جو گزارا کوجہ حصہ نجا پیش رہا کوجہ حصہ کربلا کوجہ حصہ اس نے زندگی دا بانے گزارا نبی دی روزت نے انہیں دل دی حسرات دی جو آخری دور جڑا مجھا گزرے اللہ دے گھر دی خدمہ دی جو گزرے اللہ دے گھر دی خدمہ دی جو اپنے زندگی دے آخری دور اتھا گزریندہ پہ دی ہارے ایک نوجوان مکہ دے اندر آکے پوچھتے جو میں ہاں مسافر میں دیکھ رہو ہے مال ہے تجارت اندھے انکم اندھے پیسے میرے گول ہیں لہذا میں کوئی ایسا بندہ جسا ہو آمین ہوئے جڑا جڑا میری اس امانت کو اپنے کور رکھے جڑا میں تجارت کر کے آواتے میں کوئی امان با امان درہم دینار مل ہوئنے تو میں عرض کر گیا نا پہ اندھے نانا لو ڈھیٹا رہو اندھے کردار دا تھی اندھا ہاں تجارتا لوگاں نے آکے مکہ دے ریچ ساتھے اندھے گو ہیں جو ہکو بندہ آمین ہے ہکو بندہ آمانت دار ہے اوہے عبدالطاہر خورسانی جڑا مجابر ہے اس نے ملہ دے کابیدہ اے نوجوان ٹور پر گئے جڑا ایئے نا اوک نیتی سی ٹھیلی دیرم دینار دی جو تجارت عارف گئی تا کہ تو آمین ہے لہٰذا اے میری امانتی بھی رکھ چکتے میں بندہ کیا کاروبارت میں باپسی بلساں تے تیرے کلو گھنگی نسان جڑا ہی تھیلی دیتی ہے نا اے تک لگا پچھوں اللہ دا اوہ نمیندہ آگئے جڑا نہیں لیتا سردار ہے جڑا نہیں لیتا ایمین ایم پی اے ہے جڑا نہیں لیتا بیماریاں کٹی پایتا ہے ایک اکیم ہے میں روح کا اس کر رہا ہوں اوہ پرمٹ لیتے جڑا کو رحمان دے طرف ملائے ہوں دے اگر زندگی رحمان دینا گزاری ہی ہوں دے سی اندھے آقام دے مطابق گزاری ہی ہوں دے سی بعد جنتہ پھر سکا کے اندھے روح کا اس کر رہے دے کہیں گے لے اندھے روح قبض ہو گئی نوجوانت باپس پال آیا آکے پچھ اس عبدال تہر خورسانی اس دی اولادہ کو اتفوت ہو گئے اندھے نوجوان روگنا شروع کر رہی تھے انہوں نے پوچھے اندھے اولاد بھی روندہ کیوں ہیں وہاں کے میری زندگی دی جمع پونجی ہوں عبدال تہر خورسانی کو لوہی جندے کو لوہی ہمانہ ترہ کیا ہمیں وہ تو دنیا دریہ کوئی نہیں تو میری تو زندگی دی ساری جمع پونجی گال گئی انہوں نے کہ ساکو ہی والد نہیں دا سکیا کاغذات ریسٹی جی تیرہ نام کانی عالم دین کو لگا گیا پریشانی ہے عالم دین کا ڈس کیڑی پریشانی ہوں کہ یہاں پریشانی ہے کہ میں دیتی ہے ایک دھیلی امانہ تھا وہ بزرگ اس دنیا تو لگا گئے عالم دین کو کہاں اندھے تعارف اچھے نفزیں اچھتی ہے میں دراندھائی تیک میں عمل کے سینڈا پیاں وادی و سلامی چلگا میں نجا پی اشرف اتھا میں جو عمل کرتے ہیں اندھے روح ملسی تیکوں دی روح ملسی اے نوجوان عمل چاہ کے ہیں وادی و سلام اچھے وادی و سلام او جگہ نجا پی اشرف دے اندر جتاں اللہ دے بندیاں دیاں نیک روحاں جمع ہوئی ہیں اللہ دے رحمات اور برکات ناظر تھی انہوں سے مقام دے اٹھتے بہر گیا عمل کر رہاں داہ دی بارہ دی مہینہ روح مہینے روح نہ ملی ود والا عالم دین کو لو جو روح نہیں ملی میں عمل کرنے رہ گیاں ود اس نے بھی عمل دیتا وہاں کے یمع نچے لگا ہوں وادی و برہو دے جتاں گناہ گاراں دیا ہوا ہونی ہیں اتھا ہوا ان کے کر توجہ او پت عمل چاہ کے وادی و برہو دے تور پیا جی میں وادی و سلام مقام میں برکات ناظر تھینن اتھاں اللہ دے رحمات ناظر تھینن وادی و برہو دے اندر انہیں اللہ نے عذاب ناظر تھین دے آکے عمل شروع کیلے سے چند روز گزرے ہیں جو کہیں گے لے عبدالطہر خورسانی دیروہ سامنے ہیں اے پریشان تھی کہ بھئی ایسا زندگی پاک و پاکیزہ زندگی گزارا اللہ بندہ جندا تعارفی آمانتنا تھیا امین 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 جی صداوں ہوں دیا ہے تے ایت عذاب والی جگہ تو تے کی میں اس نے درم دینارہ دا نہیں پوچھا ہوں آدھے عبدالطہر خورسانی اے دا سا ہر بندہ تا آدھا ہے تو تا وادی و سلام ہی چھو سیں ہر بندہ تا آدھا ہے تو تا علی دی نگری چھو سیں میں اتھا ہی عمل کرنے رہے گیا تیری روح میں کوئی نہیں ملی ہن اتھا عمل کیتے ہیں تیری روح مل گئی کیوں وجہ ہے کیڑے گناہ دی وجہ تو وادی ورہو دیجیں اگر انٹھا ہی توجہ ہوئے تا جیرے کوئی جرم کیتے ہیں تاکڑا ساوا وہاں کے پہلا پہلا میرا جڑا گناہ ہے اے کہ صلح ریمی میں میری اچھ کو نہیں آئی آپ人 یا تو مو موڑا گی دا ہمین کوئی مردہ پہ میں کوئی پتہ کونی کوئی جیدہ پہ میں کوئی پتہ کونی کوئی بیمارے میں کو پتہ کونی کوئی ٹانگ دستے میں کو پتہ کونی اس صلح ریمی تو فقط اے نہیں یہ بندہ پوت ٹھی کہ بندہ پوچھنی تو لگ ہے نہیں لایی اے بھی بندہ پتہ کر کے رکھے میں نے نہیں رشتہ دار جنہیں اللہ نے حقوق میں نے فرض کر چھوڑے مشکل ہی تا نہیں وہ کہتے انہیں زندگی دے آیا ہوں کہتے انہیں مشکل مہتائی دے دور گردش ہی تا نہیں آگئے وہ کہ میں نے پہلے جورم ہی جو آئی صلح رہنے کو نہیں وہ کہتے انہیں لوجہ جورم اے بھائی قابل ہے توجہ وہ کہتے انہیں لوجہ جورم اے حلی جو میں نے کوئی جڑے بات آن دے انہیں خومس تے زکاوت میں غیر مستحق لوگاں گلے دا ہوں بھائی ندے والا دور دیگا لیندہ ہم لیکن غیر مستحق کو لیندہ ہم خومس اون سید کو لیندہ ہم جڑا بابانگ دول ڈاڑی منویندہ ہاں خومس اون سید کو لیندہ ہم جڑا اعلانی شراب پیندہ ہاں خومس اون سید کو لیندہ ہم جڑا علات موسیقی لیندہ ہاں لیکن کہک رہا میکو وہ چنگا لگ دہا کیونکہ آج کل مسلمان ہے جب وہ دی مرضہ آگئی ہے اے کورونا ویرز تو برا ویرز جڑا 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 بھاندے اندھی جڑی خامیے با قبول اندھا جڑا اے بے او قبول کیونکہ میکو اچھا لگ دے وہاں کے اے جرم ڈوجہ تریجہ جرم اس کا تریجہ جرم اے ہے جو میرے گھر دنال ہیک آلے میں دین دا گھا رہا اوکو میں عزیت لیندہ ہمیں جی گھر دنال آلے میں دین دا گھا رہا اوکو میں عزیت لیندہ ہمیں گزاری کی تہازی خورسان نجف کربلا نبی دینگری خانہ کعبہ دا مضاور پانچ مقامات دا مضاور ہے لیکن گزاری کی میں چنگی زندگی ہی تھی پکڑا کینا چیزیں تو کھا اترا چیزیں تو سلح رحمی کھا ہے نہیں غیر مستحق کو واجبات لینا آلے میں دین کو عزیت لینا جی آج آلے میں دین کو عزیت دے مار دے نا دو تے مقصد حسین دے نا دے مقصد حسین دے نا دو تے آلے میں دین دی تو ہین پہ دھین دی اور درم دینار خرچ کر کے دھین دی بھئی او بھئی جہنم گھنے گی تو ویسے چاہ گھن مشرق بڑھو بھئی جن اصلا ہتایت تو خود میں گھننا چاہتے تو سلوات پڑھو شکر بھئی ہدایت اصلا خود میں گھننا چاہتے اے ہی میں اصلا ہی میں لوگو لیندی باتے ہیں اوہ امامِ اللہ اے آدھے دے فلانا اے آدھے دے فلانا اے آدھے دے میں جو اکا بھئی منبت ہو تو جرہا سوریانال کھڑا پڑھ دے اے غلط کھڑا پڑھ دے اس کو لتا میں دین نہیں گھننا اوہ اکھن جی امامِ اللہ اے کولو میں دین نہیں گھننا جو کیوں یہ کوئی بہیاں گاہ نہیں کریں اگر میں کو میں نے نفس دا ایڈا چنٹا تھی گئے تو میں خود قرآن چاہ پڑھنا میں نہ سنا مولیاں کو میں نہ سنا ذاکران کو میں قرآن تا پڑھ سنگدہ نا میں اللہ تا آیات دا مطالعہ تا کر سنگدہ میں کوئی اللہ تا قرآن تا سنگدہ واجب کیا ہے حرام کیا ہے بچیندہ کتوں پیاں اجازت کسی دیندہ پیاں بھائی جن ایسے لوگ ایسے لوگ فتنے کو ہوا بدے فتنے دی آنکھ کو مزید بدے پڑھ گئے جڑا ایڈو کھڑ گئے بازوں پرلیاں کچھ ہی کمارے جڑا پرلیاں کچھ ہی کمارے اگر ایڈا تو اپنے نفس اور اپنے دین تا درد رکھی باتیں تو لے ساتھا ہے قرآن تو کتنا دین کیتے میں ٹھیل دے مانچی میڈی بیڑی جیرے ٹھلی بات دیئے امام میں آلے تو ٹھلی بات دیئے او ٹھیل دے مانچی سوری ہے تا پیچھو ساری بیڑی ٹھلی بات دیئے میں جیرے زندگی پیاں گزرے نام میڈے واسے اللہ نے قرآن بھیجا جوڈا دے فرمان بھیجیا او ٹھل میں بلکل کنٹ کی دیوٹھا ہوں یاد رکھ حجت خدا تینے کلو او فو دین گھنے نہیں جیرے کر بھلا جی بی بی دے بچڑے بچایا ہاں جی او فو دین گھنے زی سارے کلو اج کل دین ڈھے سارے ہیں بھئی وکڑا وکڑا ہر بند دین بڑھا گی تے لیکن کو لڑا اوپو سیا جیڑا دین حسین بچا کے گئی میں ایک ایرانی آلے میں دین تو سڑتا پیامی کے روایت والعوفہ روایت میں علامہ اینا اقبال خان ملتان علیکو لسونی ہے جیڑا سارے ترگنہ غریب دے اس میں لیا کسی ابن زیاد کو شیمر کنبار ہو نکلو مجھے کھٹے کے سودا کرو انہاں کے حسین ہنڈ کے لی شیدہ سودا کرنا چاہنے ہنڈ کے لی جید بچانا چاہنے اکبر دی اکبر دا ٹور گئی اباسی ٹور گئی سارے ٹور گئے نہیں ہنڈ کے لی شیدہ سودا کرنے وہاں کے میں اپنا خون ہی چھڑینا غازی دا خون ہی چھڑینا اکبر دا خون ہی چھڑینا میرے دین چھوڑا تو بعد میری بھینڈ دی چاہتر ہاتھ نہ بھوائے کربلا کو تلہ ہر امام رنی ہر امام کربلا کو رنی ہر امام کہنے غازی کو روندے ہیں کہنے اکبر کو روندہ ہاں کہنے لیمڈاڑے مظلوم حسین کو روندے ہیں چھوڑی سرکار کلو صحابی جب پچھا مولا ہیت تھا دے صورت اوپڑ دیئے حالت اوپڑ دیئے تو ساں تھانا مار کے روندے میں تھا دہا کوئی لگتے حسین تو ہی وجہ نقصان تھی گئے آتے ہاں میں نہیں ساڑے ڈاڑے سجاد تو گھن کے مہدی تک آسا ڈاڑی تھی چادر کو ڈھیر روندے آتے ہیں لٹائی تا تہی نہیں گئی ہے جو دین پہنچ بنیے چار جا پانچ سال تھا سانے چناب سجاد تھا ترائے تو چار نہیں حویلیچ نہیں گئے بیبیاں پوچھے مولا حسین کو آکے نہیں سجاد حویلیچ نہیں آتا ذرا پوچھو آخیر ہے پوتر تا جڑھا جن کے جو امام حسین نے فرمایا سجاد تجا ماماں دے بھپیاں آدھی ہیں تو حویلیچ نہیں آیا خیر ہے آدھے بابا ہک جڑے میں حویلیچ بیٹھا آمی مٹی تے ہک بیپی تے سار تو تھوڑی جی میں چادر لتھی ہے اندھے بال میں کو نظر پانے بابا تے کو تا پتہ ہینا میں غیرہ تھا مریضا ذرا زہن گھن میں شام اوہو سجاد ہوئے علیدیاں دھیوں میں ہتھے رسیوں میں شرابیاں دا مجمع رو رو کہا کہ چادر جو میں علیدی دھیا تیرے کہیں امام اے دعا نوی منگی جڑی سجاد منگی ہے کیڑی جڑلے شرابی شراب پی کیا دھائینا تُسھا جو زینب کون ہے اس ویلے آدائی میں اللہ میں کو مانا جایا ہو گیا